اسلام علیکم ایوریون نین جناب آج عید سے پہلا ایک دن ہے یعنی عید العزاز سے پہلے آج ایک دن ہے اور میرے سجا چلیں آپ کے لئے چھوٹا سا ویلاغی بنا لیتے ہیں کہ میری عید کی تیاریاں کیسے ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ جو عید ہے بڑی عید جسے ہم کہتے ہیں یہ ہماری قرمانی کرنے کا دین ہوتا ہے اور اس میں ہم لوگ کھانے بناتے ہیں گوشت پنٹتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی گھر میں آجائے تو اس کی خدمت خاطر کرتے ہیں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم پہلے سے تیاری کر لیں جیسے کہ ابھی دیکھیں کوئی دینہ ہے یہ میرا all time favorite ہے تو میں پہلے سے اس کو اس طرح ڈبے میں بند کر کے اور فریز کرنے لگا ہوں کیونکہ کل چٹنیاں چٹنیاں بنانی ہیں باقی کچھ سے دکھاتے ہوں کیا کیا ابھی میں نے کر لیا ہوا ہے اوکی گائیز اب باری ہے جناب ہم مرچوں کو ہمیں اسی طرح ہمیشہ باری باری کارٹ سے پہلے سے رکھ رہتے ہوں تاکہ ٹائم ٹی نہ بھجر ہو سکتے ہیں پہلے اسے واش کر لیتے ہیں اس کو اور ڈرائی کرنے کے بعد اسے ہمیں کارٹ کے پر رکھ رکھ لیتے ہیں اب جناب ہم مرچوں کو بھی اس طرح سے کٹ لیتے ہیں یہاں پہ میں لاہور میں اس وقت نہیں ہوں میں آہد کے دادہ دادہ کے بھر میں ہوں یہاں پہ مسئلہ یہ ہے یہاں پہ جو لکڑی کا ایک ہوتا ہے جس کے اوپا ساری سبزیں ہم کٹتے ہیں وہ ہے نہیں ہے تو مجبوراں مجھے یہ ماربل دوپر کرنا پڑھا ہے میں اس کے اوپر میں کامفرٹیبل فیل نہیں کرتا اینی ویس کیا کریں اب کرنا تو ہے اوکے جی یہ دیکھیں یہ اب چلی کو بلکل کٹ لیا اور اس کو کر دیں گے ہم بند ہمارا جب پوکنگ کا سلسلہ شروع ہو تو بڑا ایزی ہو جا اب میں آپ کو دکھانے لگاؤں گے یہ جناب دھنیا بھی ہو گیا اس کے علاوہ یہ میں نے لیسن پہلے سے صبح سارا چھیل لیا اس کے اندر پاکی کا لیسن ہے اور دھنیا بھی ہو گیا آمالیکم آج عید کا دن ہے یعنی بڑی عید کا دن ہے صبح کے چھے بجے ہیں ہم اٹھ چکے ہیں صبح صبح آپ کو ریوی روڈ کا منظر دکھا دوں یہ سورج جو ہے وہ کافی زیادہ تلو ہو چکا ہے سڑک بلکل صاف ہے کیونکہ یہ رات کو جناب فوڈ سٹریٹ ہوتی ہے اور بھر ہی ہوتی ہے روشنیوں سے لوگوں سے اور بس اب ہم تیاری کرنے لگیں کیونکہ جا کے نماز پڑھ نہیں ہے صبح اس گھر میں کچھ اس طرح کی آوازیں آتی ہیں پیجن کی پیرٹس کی سپیروز کی یہ دیکھیں بہت سی ورائٹی ہے یہ سارے کوکٹیل میں نے لاہور سے یہاں پہ شفٹ کر دیا تھے جب آہد میری لائف میں آگیا تو ظاہر ہمیں سنبھال نہیں سکتا تھا پھر میں نے سارے پیرٹس یہاں پہ شفٹ کر دیا یہ کوکٹیل میرے والے نسلیں گھر کی اور یہ پیجنز ہیں ایسے مجھے نہیں اچھے لگتے پیجنز اس کی وجہ یہ بہت زیادہ گند مچاتے ہیں اور رات بھر ڈسٹرپ کرتے ہیں آوازوں سے اور یہاں پہ میں نے رکھی ہے صبح کی جناب سوائیاں سوائیاں یہاں تھوڑی سی جل گئی ہیں ہے کوئی بات نہیں اسی جل جائے نا تو گھر والوں کو یہ ہی کہا کریں کہ تھوڑا سا شیڈ دیا ہے براؤن، لائٹ براؤن، وائٹ ٹھیک ہے نا یہ ٹپ ہے آپ کے لئے چن کتنا ساف لگ رہا ہے کیونکہ ابھی بکرا ہم نے زبان ہی کیا اور یہ آہا صاحب انہا لئے ہیں اور آپ نماز پڑھنے کی تیاری میں ہیں سردی لگ رہی آپ کو نو؟ اچھا آپ بلینکٹ میں کورڈ ہیں ساری ٹاول میں کورڈ ہیں سردی نہیں لگ رہی آپ کو جی سردی لگ رہے ہیں سردی لگ رہے ہیں اور آپ یہ قربانی کے جاملر بلکل تیار ہیں انشاءاللہ بھی قربانی ہوگی اللہ تعالیٰ قربانی ہے سب کی قبول اور منظور فرمائے جو اللہ کے راستے میں ہم سب لوگ دیتے ہیں یہ دیکھیں کتنا ماشاءاللہ صبح صبح منظر ہمیشہ ہی بڑا اچھا لگتا ہے کہیں پہ میں ہوں میں ویسے بھی ارلی رائزر ہوں اور مجھے ارلی ماننگ اٹھنا بہت پسند ہے اور صبح پھر اٹھ کے لون میں پھرنا لون کا کام کرنا مجھے بہت پسند ہے اور یہ آپ کو دکھا رہا ہوں اس کھر کا لون اور یہ اس کے سارے رومز ہیں جو بلکل خالی پڑے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں آہد کے کبڑے اپنے کپڑے دکھائیں ہی ہی اید موارک اید موارک ہاں ہم کپڑے چینج کر کے کربانی کا ہاتھ بٹھانے لگے ہیں اس کے بعد پوچی شروع ہو جائے گی ہم شروع ہو گیا ہوگا ہے جہاں پر کریجی بننا شروع ہوگا یہ پکائیں گے پھر اور باقی کھا وہ دیکھیں کربانی کا دس منٹ ہو گئے ہیں اور ابھی تک نہ کربانی جاری ہے یہ دیکھیں کافی لوگ نہ گوشت لینے کے لیے آئے بھی ہوئے ہیں بڑی شدید گرمی ہیں آج میں کوکنگ پتہ کیوں نہیں کر رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں میری ٹانگ میری ٹانگ کل میں بچے کے لیے ناشتہ بنا رہا تھا تو اس پہ سارا گھیں گر گیا گرم اور میری ٹانگ جل گیا میں پراپر نہ کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا اس لئے کوکنگ ساری میٹ کریں گی نہیں جی کھانیاں تیار ہو گیا اب سرور جو ہے نا یہ ہمارا ہمارا کنفرم پینٹر ہے یہ ہمارے گھر کا اپنا بند ہے اور یہ نیچے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے ہم لوگ کھانا یہ بیف کا بھی بنایا ہے گوشت اور ساتھ میں کلیجی بنایا ہے چلو لے جو نیچے بڑی شدید گرمی ہے کچھ کچھ ہے ابھی ہم آئے ہوئے ہیں جناب سارے دوستوں کو سڑک پر کوئی چرند پرند کا نام ہو نشان نہیں بڑی شدید گرمی ہے اور یہ دیکھئے گرمی کی وجہ سے بچہ بھی سو گیا ہوئے ہیں اور مجبوراں لیکی آنہ پڑھائیں بھی کھارٹی سی کے پاس چھوڑنے ہی نہیں ابھی ہم بانڈ کے گوشت بیسے بائی دعوے ہم نے کلیجی جو سبھی لوگوں میں گھر میں پکتی ہے اور تھوڑا سا گوشت بنایا ہوا تھا کڑائی گوشت وہ کھالیا ہوئے اور اب ہم بانڈ کے اور اس کے بعد گھر جائیں گے پھر پچھلے پھر سوچیں گے کہ اسی گھر میں وزیٹ کیا ہوئے ہیں اس طرح کی گزار رہی ہے بڑی یہ موسیٰ تو تھی طرح سے چلا بھی نہیں جا رہا آپ کو پتا ہے یہ ٹانگ کتنی زبردست برن ہو گیا اور ابھی تیاریاں ہو رہی ہیں موسیٰ جو ہیں وہ پیاز چھیل رہی ہیں آج ہمارا ارادہ ہے کہ ہم لوگ نمکین گوشت اور ساتھ میں پلاو بنائے مٹن پلاو اور یہ دیکھیں ککر کے اندر ہم نے مٹن رکھ دیا ہوئے وہ بننے کے لئے پس کے بعد پلاو بنے گا ایم سوری میں جو اتنا شوک ہے لیکن میں اس مسیبت کی وجہ سے کچھ نہیں کر سکتے ہیں سہی طرح سے چلا بھی نہیں جاتا اور ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میرے ایک فرینڈ ہیں وہ بھی آگئے ہیں یونس صاحب میرا پتہ لینے کے لئے میرے اعادت کے لئے یہ میرے کلاس والو ہیں بچپن کے اور ابھی ہم بیٹھ کے گپ شپ لگائیں گے کچھ اور ساتھ ساتھ میں کچھ کھاتے بھیتے ہیں یہاں پہ جناب پلاو کے لئے تیاری ہو رہی ہے یہ دیکھ لیں اور اس کے اندر ہم لوگ تھوڑا سا نمکین گوش بنا رہے ہیں یہ یہ دو چیزیں آج کے دن ہم یہ بنا رہے ہیں اور میں نہیں بنا رہا یہ ہماری خاص موسی بنا رہے ہیں چاول ڈال دیں چلیں ڈال دیں کیونکہ مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا بڑا میرا دل تھا کیونکہ ہم دو بندی ہیں ہم لوگوں نے صرف اتنا ہی کھانا کھانے تو زیادہ پھر ضائع جاتا ہے تو یہ جناب لاؤ کی تیاری ہو رہی ہے جو پک جائے گا پھر میں دکھاؤں گا اپنے جناب باری ہے پودینہ کی چٹنی جو کہ ہمارے کھانے میں کبھی بھی مسٹ نہیں ہوتی بہت زیادہ گرمی ہے دیکھ سکتے ہیں پسینہ چہرے پر کس طرح کھائے ہوئے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھئے چٹنی تیار ہے جناب اور ساتھ میں دہی رکھ ہے اور اب کھیرے کاٹنے کی باری ہے اور اس کے بعد ہم پورا مینیو سر کریں گے اب میں نے کھانا لگا دیا جناب یہ دیکھیں جی مینیو میں نے آپ کو بتایا تھا پلاو بڑا زبردست کیا خوشبویں آ رہی ہیں اور یہ جناب نمکین گوشت بنایا ہے خوشک سا اور یہ رائتہ ہے یہ دہی ہے یہ کھیرے ہیں پانی ابھی لے کے آتا ہوں تو ابھی دیکھتے ہیں کیسا پک ہے آہد کنا مول بڑا زبردست خراب ہے آہد کنا ذرا ذرا تھوڑا مولی بچہ نا گھرمی لگلی ہے کیا کریں یار اتنی زیادہ گھرمی ہے یہاں پہ تو بس انا اتنی گھرمی ہے اوہ 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 یہ اید امشور کہ بھائی ہر بندے کی گھر میں گزری ہے گھر میں گزرتی ہے بٹ نہ کسی ریلیٹک سے ملنے نہیں دیا امشور اتنی گھرمی پڑھ رہی ہے یہ صرف ہر سے دل چاہتا کہ آپ پیاس بس آپ کی بجے پانی بھیئیں یہ گین کریں ایک ٹھنڈ گلاس میں ایک ٹھنڈ گلاس ایک ٹھنڈ گلاس ایک طرف اور ایک کلو گھنو اور گوش دیکھتے کہ یہ ہڑات ہیں تو یہ تھے میرے اید کے دو دن اور امشور کہ آپ کو یہ بھی اچھا لگا ہوگا اور آپ کی اید بہت اچھی گزری ہو گیا ایوہش کے اچھی گزری ہو جب تک میں پوسٹ کروں گے اید گزر ہی ہوگی اور آپ بھی کومنٹ میں بتائیں کہ آپ نے کیا کیا بنایا اور آپ کی اید کیسے گزری پلیز یار سبسکرائب بھی کریں چینل کو اور آگے بڑھنے کا موقع دیں اتنی محنت کے ساتھ اتنی گرمی میں یہ ویلوگز بنتے ہیں اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی